رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایسے آدمی کے لیے بہت اچھا گھر ہے جو اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے راضی کر لیں اور وہ ایسے آدمی کے لیے بہت برا گھر ہے جس کو آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا انتہان لے کے کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے دو چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے دوسرے مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو ہر حال میں موتہ پکڑے گی چاہے تم مضبوط ہلوں میں محفوظ رہو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہو پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو یعنی جس طرح پانی برسانے کی وجہ سے زمین کی پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہوتا ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ باقی نہیں رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے وہ دنیاوی زندگی کی رونخ ہے آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھئے یعنی نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تاجب اور لالچی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجی دو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رخبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کا گھر متخیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے جو شخص اپنے آمال کے بدلے میں صرف دنیا کا انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں مانگو اللہ تمہاری دعاوں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے جو شخص اپنے نیک آمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونخ چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے آمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی